ڈراما سیریل تیرے بنا میں نہیں اپیسوڈ 3 with اپیسوڈ 4 ٹیزر کیا مرتضیٰ نے کبھی نور سے محبت کی تھی نور اور مرتضیٰ کی جدائی کا ذمہ دار کون کیا تہنیت کے گھر والوں کا فیصلہ درست ہے ڈراما سیریل تیرے بنا میں نہیں ایک ایسا ڈراما ہے جو ای تنک ہر لڑکی کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ گرلز موسلی اپنی کریر کے لیے بہت زیادہ پیشنیٹ ہوتی ہیں جو کہ صحیح بات ہے لیکن جب کریر اور پیار دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہو تو ان کو لوجیکلی سوچنا ہوگا کیونکہ شادی کی بھی ہماری سوسائٹی میں ایک خاص ایج ہے گرلز کے لیے چلتے ہیں آج کے ریویو کی طرف نورما سیریل تیرے بنا میں نہیں کی فرسٹ اپیسوڈ میں دکھایا گیا تھا کہ مرتضی نور سے دیوانا وار محبت کرتا ہے لیکن بعد کی پروسیڈنگز میں مرتضی نے نور کی باتوں کو انہ کا مسئلہ بنا لیا ایک دن بھی انتظار نہیں کیا اور تہنیت سے منگنی کر لی اگر اسے محبت تھی تو اٹلیس وہ کچھ تو سٹینگ لیتا مانا کہ نور کی باتیں سخت تھی لیکن جیسے دیوانوں والی محبت دکھائی گئی تھی اس میں تو لوگ اندے ہوتے ہیں جبکہ مرتضی تو الٹ بیہیو کر رہا ہے دوسری طرف نور کو تو محبت ہے اور وہ پشتا بھی رہی ہے نیکس اپیسوڈ میں راضی کرنے کا انیشیئیٹیو بھی نور ہی لے گی لیکن تب تک دیر ہو چکی ہوگی نور کو بھی اگر اتنی محبت دی تو اسے تھوڑا سبر کرنا چاہیے تھا نور کی پھپو جن کا دعویٰ ہے کہ نور کو بچوں کی طرح پالا تو جو کسی بچے کو پالتا ہے اس سے محبت بھی اولاد کی طرح ہو جاتی ہے ان کا ایک دن میں انا کا مسئلہ بنا کر مرتضی کا رشتہ کرنا سامج سے باہر ہے پھر رشتے کی بات کرنے گئی اور انگوٹھی ہی پہنا دی جیسے ڈراما سیریل تم بن میں میرب کو کڑے پہنا دیے گئے تھے مرتضی اور نور کی جدائی میں یقیناً اول نمبر پھپو کا بھی ہے پھر شاپنگ کے وقت ان کا یہ کہنا کہ اگر نور کے لیے چیزیں لیتی تو ڈر لگتا کہ وہ پسند کرے گی یا نہیں تہنیت کے لیے بے فکر ہو کر شاپنگ کی ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف مرتضی کی وجہ سے نور کا رشتہ لینے گئی تھی ان کا خود تہنیت پر ہی دل تھا ورنہ کوئی اتنی جلدی نہیں بدلتا نور نے بھی کریئر کریئر کی تو مچائی اب آرام مل جائے گا تو اب صبر سے صرف کریئر پر توجہ دے مرتضی کے پیچھے نہ بھاگے لیکن ایسا تا نہیں ہوگا نور کو اب صرف اور صرف مرتضی چاہیے ہوگا تو یہ سب پہلے سوچنا چاہیے تھا جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بولا کہ جب چوائز آپ کے کریئر اور آپ کی محبت میں ہوں تو آپ کو بیٹھ کر اچھے سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کیا چاہتی ہیں یہاں بھی نور کو جب اتنی محبت ہو وہاں سب کچھ قربان کیا جا سکتا تھا اب آتے ہیں تہنیت کے گھر والوں کی طرف تو اس کے بابا سے ہی کہہ رہے تھے کہ ابھی اس رشتے کو ٹائم دینا چاہیے جبکہ امہ جان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ تہنیت کو اسی وقت رخصت کر دیں بھولی تہنیت نے بھی دوبارہ نور کو فون کرنے کی زہمت نہیں کی حالکہ نور اس پر اتنا ٹرس کرتی ہے کہ ساری سیچویشن اس سے شیئر کی تھی ماں نے ساری رات تو تہنیت کا پہرہ نہیں دیا ہوگا کہ وہ ایک کال نہ کر سکی اب اس چلدی کی شادی کا انجام بھگ دیں گے مرتضی کی نور سے صلح صفائی ہو گئی ہے اس کا دل نور کی طرف لپکتا رہے گا اور تہنیت رلتی رہے گی تو ماں باپ کو اچھے رشتے کے لیے جوں پاگل بھی نہیں ہو جانا چاہیے جیسے تہنیت کے ماں باپ ہو گئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مرتضی کو محبت ہے نور سے یا نہیں ضرور بتائیے گا ہمیں انتظار رہے گا آپ کی رائے کا آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کس کس ٹرامے کے ریویوز ہمارے چینل پر دیکھنا پسند کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کی مطابق ریویوز کا ترطیب دے سکیں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور ضرور کیجئے گا ہم ملتے ہیں دوبارہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ہمارے چینل کو سبسکرائب ہمارے چینل کو سبسکرائب ہمارے چینل کو سبسکرائب ہمارے چینل کو سبسکرائب